بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج کل ہمارا اس سائیڈ میں چل رہا ہے یہ لائٹس رلیٹڈ کام تو ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ رومز میں ہم نے لائٹس لگائی تھی یہ کوو لائٹس وغیرہ اور ابھی ہم آئے ہیں اس میں ہال میں یہ لیونگ روم ہے اس میں ابھی دیکھیں لائٹس کی ڈرائنگ ہمارے پاس ہے اور اس کے حساب سے ابھی ہم نے شروع کیا جی مارکنگ تو یہاں پہ ہماری یہ پینڈنٹ لائٹ آ رہی ہے یہاں پہ یہ ٹیبل آئے گا یہ ڈائننگ کا اس کے اوپر یہ پینڈنٹ لائٹ یہ اوریڈی یہاں پہ نکالا ہوئے سنٹر یہاں پہ یہ پوائنٹ دیئے ہوئے تھے لیکٹر کے اور بلکل اسی کا سنٹر نکال کے ہم نے یہ دیئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی مارکنگ شروع کر دی ہم نے یہ والی تو جیسے جیسے مارکنگ ابھی کرتے جائیں گے اور اسی طرح اس کی سپورڈ لائٹس کا تھری لیئر آ رہی ہیں ون ٹو اور تین اس کی ہماری لیئر آ رہی ہیں لیکن ڈیفرنٹ اس کی ڈسٹینس پہ یعنی سیم ڈسٹینس نہیں آئے گا کیونکہ بیچ میں ادھر صوفہ ہے صوفہ سے بھی رائٹ آنڈ لیفٹ اور ایک صوفہ کے سنٹر سے تھوڑا آگے اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ہماری ایک آئس لینڈ یہ سوکٹ یہ پوائنٹ بنا ہے یہ واہر نکالی ہوئے نیچے تو اس کے اوپر پوائنٹ یہاں پہ دینا ہے ہمیں اور اس کا سوچ یہاں پہ اوریڈی ایک کبٹس کی لائٹ کا اور اس پینڈنٹ لائٹ کا سوچ ٹو گینگ ادھر دینا ہے دیئے ہوئے یہاں پہ اور اس کے بعد میں ہمارا یہاں یہ سیریہ میں آ رہا ہے آفیس ان کا یہاں پہ پارٹیشن آئے گی گلاس کی اور اس میں تین سپورٹ لائٹ ہے ایک پینڈنٹ لائٹ ہے اور اندر ایک وال لائٹ ہے اس کی تو ابھی جیسے جیسے یہ کام کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سپورٹ لائٹ سے لیٹیڈ ہے اور یہاں پہ بھی ہماری تھری سپورٹ لائٹ آ رہی ہیں یہ کورنر جو دیوار کا بن رہا ہے انٹرس سے ہم نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے ون ٹو اینڈ تھری تھری سپورٹ لائٹ یہ ایس پر ڈرائنگ یہاں پہ آ رہی ہیں تو ابھی کام سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ جو آج کی ڈے کا پورا آپ کو پروسس دکھائیں گے کہ کیسے یہاں پہ لیوینگ ایریہ میں ہم کتنا کتنی جو ہے لیوینگ ایریہ میں کتنی سپورٹ لائٹ اس ہماری آ رہی ہیں اور کتنی پینڈنٹ لائٹ اس ہیں اور کیسے ہم نے ان کو آر آیرنگ اس کی کی ہے اور اس کے سیپورٹ سیپورٹ سوچچز ہیں اور سپورٹ لائٹ کا سوچ من سیپورٹ ہے پینڈنٹ لائٹ کے تین سوچ جو دو پینڈنٹ لائٹ تین اللہ رہی ہیں Very لیونگ میں ایک آفیس میں اور ایک لیونگ ایریہ میں تو یہ ہمارے سیپریٹ سوچ ہے اور وال لائٹس جیسے یہ پوائنٹ رکھا ہوا ہے وال میں اور یہ فور لائٹ فور سے فائیو لائٹ ہماری آ رہی ہیں لیونگ ایریہ میں وال لائٹس اور ان کے بھی سوچ سیپریٹ ہیں تو جی الحبودلہ یہ ہمارا ہول اس کا لیونگ ایریہ میں جو تھا لائٹس فور لائٹس ٹین ہماری آ رہی ہیں اور یہ ابھی ہو گئے ہیں ہول تو ابھی یہ لاسٹ ایک یہاں پہ اور یہاں ایک سینٹر میں ہو رہے گی تو یہ ہمارے ابھی نائن ہول ابھی ہو گئے ہیں پھر ٹین یہاں جو ڈیزائننگ ہماری آ رہی ہے اس کے حساب سے یہ اس سائز کئی ہول سے لگایا ہوئے جو ابھی سپور لائٹس ہماری آ رہی ہیں تو ٹو ٹائپ ہے ایک واٹر پروفنگ ہے بادروم میں اور یہ جو رومز کی اور لیونگ ایریہ کی یہ لائٹس کا سائز ایک ہی ہے تو پورا سیٹ ہولسہ کا ملتا ہے اس میں پھر تقریباً سپور لائٹس سے ریلیٹیڈ تو ہول سے سب ہو جاتے ہیں پورے یہ بڑی جو ڈاؤن لائٹس ہیں اس میں ہمیں تھوڑی اتنے بڑا ملتا ہے وہ بھی ہولسہ لیکن وہ سیپریٹ سے سیٹ میں نہیں آتا وہ سیپریٹ لینا پڑتا ہے تو یہ ابھی ہول ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس میں ابھی جو اس ایریہ میں آفیس یہاں پہ جس ایریہ میں آ رہا ہے یہاں پہ ابھی ہول رہتے ہیں اور اس ایریہ میں دو سپورٹ لائٹ آ رہی ہیں جہاں ہمارا یہ ککر ہڈ آ رہے ہیں اس کے سامنے اور پھر تھری ادھر آئیں گی تو یہ ابھی یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر اس کا لپنگ پروسس جو ہے وائرنگ کا سٹارٹ کریں گے تو دکھاتے ہیں اس کے لپنگ ہماری کتنے سرکٹ بن رہے ہیں اور لپنگ کیسے کر رہے ہیں اس میں لپنگ دیکھیں ابھی بورڈ لگا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی اس بورڈ کے اندر لپنگ کیسے کی جا سکتی ہے وائر کو آپ کیسے ایک سے دوسرے ہول میں کیسے لے کے جائیں گے وہ بھی آپ کو طریقہ دکھائیں گے جی کمپلیٹ تو یہ جی آج ہماری تقریباً ایک پورا دن دو آدمیوں کا لگ گیا ہے ہاں پہ سپورڈ لائٹ ہے اس پر ڈرائنگ پوری اس کی کورنگ ہو گئی تھی کورنگ کے بعد میں اب اس کی لوپنگ کی ہے یہ وائرنگ تقریباً اس کی آلموسٹ بھی پوری یہ فینش ہو چکی ہے اور کنیکٹر بھی اس کو لگا دیئے تھوڑا اس کو مشکل تھا اس میں سرکٹ ہمارے جو بنے ہیں وہ بنے ہیں دو ایک بنایا ہے یہاں پہ اس سے لیونگ سائیڈ ایریہ میں مجلس میں یہ سپورڈ لائٹ کا ایک اور ایک جہاں پہ یہ جو وائر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہم نے بنایا اس کا جو ہماری کوب لائٹ اس کے اندر آئے گی اس کے بلکٹ میں اس کے لئے اور یہ مین انٹرس میں ہمارے تری لائٹس یہاں پہ آ رہی ہیں تو یہاں یہ اس کا الگ سے سرکٹ ہے یہ اور تھری لائٹس یہ ہے اور آگے ٹو لائٹس اس کے کوکرہوڈ کے سامنے جہاں پہ آئس لینڈ ساکٹ آ رہے اس کے اوپر تھی تو یہ پائیو لائٹ ایک سوچ پہ جو کہ اس سائیڈ میں یہاں پہ دیا ہو ہے یہ سوچ اس پہ چلیں گی جیسے مین انٹرس سے اندر آئیں گے تو یہ رائٹ سائیڈ میں یہاں سے آن کر کر سکتی ہیں لائٹس اور جو ہماری لائٹ آ رہی ہیں اس میں یہ جو وال لائٹ ہے یہ وال لائٹ کا سوچ اوریڈی یہاں پہ یہ دی ہوئی ہے یہ یہ جو سوچ ہے وال لائٹ کا ہے اس میں ٹو بے سوچ کا استعمال کیا گیا کہ یہاں سے بھی ہم یہ آن کر سکتے ہیں جب باہر سے انٹرس انٹ ان ہوں گے اور اس کے بعد میں یہ سوچ یہاں پہ بھی دیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایک پاور کی اور تین آف وائر ہیں یہاں پہ بھی آئی ہوئی ہیں تو یہ کہ جب اس کو آف کرنا ہو تو مین انٹرس کے پاس نہ جا کے آف کیا جائے یہاں سے بھی یہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں آج کا جو پرسس ہمارا لائٹ کا یہ تھا اور اس میں جو ڈال لے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جتنی آپ کو یہ ہول نظر آرہے ہیں اس میں وائر ڈالنا اتنا ایزی نہیں ہے اس میں ہم یوز کر رہے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا یہ پہ وائٹن سپلائی کا پائپ ہے پیکس پائپ اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں اور دوسرا یہ جو وائر ہماری پولنگ وائر ہے یہ والی جو یہاں پہ ابھی یوز کر رہے ہیں یہ پولنگ وائر سے بھی ٹھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ان لائٹس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لپنگ کرتے ہوئی یہاں تک پہنچیں اور اب یہ لاسٹ رہتی ہے لائٹ ادھر سے اس کو پول کریں گے تو یہ وائر ادھر آ جائے گی تھوڑا اس میں دکھت ہوتی ہے اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ پائپنگ نہیں ہوئی ہوتی ہے اوریڈی کیونکہ یہ جو لائٹس کا پروسس ہے یہ فائنل جب سم بورٹ جب لگ جاتا ہے تو اونر کی ڈیمانڈ پہ پھر اس میں چینجنگ کی جاتی ہے تو تھا یہ لائٹس کا ہمارا ابھی ہم اس کو سٹیپ بی سٹیپ چیک بھی کر رہے ہیں یہ ہم نے آریڈی جو ہماری یہ سپورٹ لائٹس اسے ایریے کی ہیں وہ ہم نے چیک کر لیا اس کو پاور دے کے تو یہ سوچ میں ہمارا سینٹر والا سوچ ہے یہ والا کیوں چیک کی ہے کیونکہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے یہاں پہ یہ ڈیمر کے لیے تو یہ وائر ہے کدھر آ کے یہاں پہ اس کا ڈیمر جو ریگولیٹر بھی بولتے ہیں ہم ڈیمر ڈیمنگ سوچ بھی اس کو بولتے ہیں جو لائٹ کو توڑا کینڈل لائٹس جیسے ہوتا ہے ڈیم جتنی آپ کو کم لائٹ چاہیے تو وہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ وہ ہمارے پاس جو پہلے سے آئے ہوئے تھے ہم پہلی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں سوچ جو بلنگ جو ہمارے بلب کر رہے تھے وہ ایکچلی اس کے جو ڈیمنگ بلب نہیں تھے ڈیمنگ بلب کا آرڈر ابھی کی ہے تو وہ آ جائیں گے تو پھر جب بول لگا کے آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے کہ اس کا رزالٹ کیسے ہیں تو ابھی یہ ابھی انہوں نے پولنگ وائر سے کافی انہوں کوشش کی نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا تھوڑا سا ڈسٹنس زیادہ تھا ون ایڈ ہاف میٹر تو اب یہ پیکس پائپ کو اس میں ڈال رہے ہیں ڈال کے تو پھر یہاں تک جیسے پہنچے گا تو ایک آدمی ادھر سے ڈالتا ہے دوسرا جب ادھر آئے گا تو اس کو یہاں سے نیچے کی طرف نکال لیں گے تو پھر وائر اس میں پول ہو جائے گی ساتھ میں لگانے کے بعد یہ جی ابھی ہم نے اس کو یہاں سے ٹمپریری دیئے کنیک چیکنگ کرنے کے لیے یہ سوکٹ ایسے لگا کے تو ٹیسٹنگ کے لیے یہ وال لائٹ ہم نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کے سوچ ہے گھر میں جب آتے انٹر ہوتے یہ رائٹ سائڈ میں یہ سوچ دی ہے اور جیسے ہی ہن ہوں گے تو یہ یہاں سے آن کر دیں گے تو یہ لائٹ جیسے یہ چیک ہوگی ہے اس سے آگے والی لائٹ دیکھیں جی تو یہ ٹیسٹنگ کیونکہ بعد میں پھر جب ڈی بی کا کام آتے ہیں سوچ گیر کا تو اس وقت یہ بھی ہمارا پوائنٹ ریڈی ہے اس کے بعد میں یہ دو پوائنٹ وہ الگ سے ہیں اور یہ الگ سے ہیں اس کا سوچ یہاں پہ ہے کونسا سوچ ہے جیوان کریں آنے آف کریں یہ دوسرا ادھر ہوگا اس میں دوسرا آئیے ابھی یہاں پہ یہ اس کا سوچ یہ ٹو لائٹ ٹو لائٹ جو وائل لائٹ ہے یہ ادھر کی تو یہاں پہ اس کو چیک کر لیا اوکے جی ابھی یہ ٹیسٹ لیمپ ہم نے بنایا ہے جو ہمارے پاس سپورٹ لائٹ پڑی تھی اس کی سے ٹیسٹ کریں تو یہ سیکنڈ یہاں پہ یہ الگ سے سرکٹ ہے اس کا آن آف کریں جیس کو لگا کر رکھیں یہ تو یہ ہوگی اوکے تو یہ آپ کے یہ سپلیٹ لائٹ رہتی ہے یہاں سیڈی لے کے سپلیٹ لائٹ کا بچہ کر یہ اس میں نیوٹر اور فیس میں لگا یہ اس کا جو ہماری سپلیٹ لائٹ لگائیں گے جو کوو لائٹ بھی کہتے ہیں اس کو اس کا کنیکشن ادھر نکالا تو یہ ابھی لگایا آف کریں جیس کو یہ بھی ریڈی ہوگی تو ابھی آپ کا یہ چیک کریں یہ لائٹ یہ اس کی یہ پہ جو ہماری آ رہی ہے اس پینڈنٹ لائٹ یہ آئے گا دائننگ دائننگ کے اوپر یہ پینڈنٹ لائٹ کا پوائنٹ ابھی یہ fix ہوگی تو یہ جو بائر بائر نظر آ رہی ہے جیس جب سم کے اندر چل جائے گی اس میں لائٹ کے جو پر بیس ہوتے اس میں یہ کور ہو جائے گی تو اس کا سوچ دیکھیں جی یہ کریں یہ اس کا یہ یعنی کہ یہ پہ 3 گنگ سوچ لگا ہو ہے اور جس کا بھی یہ تین پوائنٹ اس کے تین وں چیک ہو گئے ہمارے اس کے بعد میں یہ پہ ایک سپورٹ لائٹ کا چیک کریں جی سپورٹ لائٹ دیں اوپر یہ سپورٹ لائٹ کا لاست اب مر رہ گیا یہاں پہ یہ بھی چیک ہو جائے گا یہ اس ایریا کا سپورٹ لائٹ کا اور ساتھ میں یہ جو ایریا ہے یہ سپورٹ لائٹ یہ الگ سے ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پہلے سے اس کی چیک کر جو کر لینا اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب جب سم کا فائنل پینٹ کا کام ہو جائے تو پھر یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا لائٹ آن ہو گیا اس کا سوچ سیکنڈ یہ پہ یہ سپورٹ لائٹ کا یہ سوچ بھی آن ہو گیا یہ لیو ایریا اب ادھر آ آ جائیں یہ سائیڈ کی چیک کریں جی اس سٹیر پہ چلے جائیں ادھر سے وہ سوچ آن ہو گا اس سوچ ادھر ہی ہے اس سائیڈ میں اور یہ ہے اس کا یہ سے سوچ آن ہو گا یہ لائٹ کے لئے تو یہ لائٹ ہماری ہے اس کی سپورٹ لائٹ جو آفس کیابنٹ ہے اس کا جو آئے گا کیابن یہ کیابن اس میں یہ کلوز ہوگا تو یہاں پہ سپورٹ لائٹ کا کنیکشن یہ نکال دی ہے اس کے ابھی لپنگ رہتی ہے اور یہ جو کنیکشن مین اس کا ہے وہ ہم چک کر رہے ہیں اوکی یہ جی اس کا آفس کا آفس کا ہماری وال لائٹ تھی اس کا یہ چیک کی ہے ابھی لگائیں اس کے ساتھ اس کا دیکھیں کون سا سویچ ہے چیک کریں جی یہ آن کریں یہ اس کا بھی ہو گیا تو یہ جو ابھی ایریا ہے ہمارا ہنڈر پرسنٹ اس کی جتنی بھی لائٹ ہماری پینڈنٹ لائٹ ہیں اور سپورٹ لائٹ ہیں اور اس کے بعد کوب لائٹ ہیں ہنڈر پرسنٹ ہم نے اس کو پاور دے کے پیچھے سے ٹیسٹنگ اس کو دیا اور اس کے ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو گی ہے تو ابھی جو جب سم میں جیسے یہاں پہ رپیرنگ کا کام ہے تھا وہ جو ہوئے ہوئے تھے ایکسٹر وہ بالکل کلوز کر دی ہیں تو آج تک یہ تھا ہمارا نیچ جو کام کریں گے اس میں ہمارا یہ ماسٹر بیڈروم ہے اس کے بھی ہول رہتے ہیں وہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی لوپنگ اور اس کے بعد اس کا ساتھ میں پاور دے کے اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی تو نیچ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا جی یہ ہمارا تھا آج کا ٹو پیپل کا کام جو انہوں نے تقریباً ایٹ آور میں کمپلیٹ کر دی ہے اور یہ تقریباً ہمارے ٹوئنٹی سیون پوائنٹ تھے جس میں سپورٹ لائٹ کے پینڈنٹ لائٹ کے اور ان کے سوچوں میں پاور دے کے سب اس کو چیکنگ کر لیا تو دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ